ادھاکار رنگیلہ کی بیٹی فرا دیبا نے مرہوم کی چٹی برسی کے سلسلے میں ایورنیو سٹوڈیو میں فری میڈیکل کیم کا احتمام کیا جس میں گائنی، جنرل فیزیشنز، اینٹی سپیشلسٹ اور سرجنز نے مریضوں کا چیک اپ کیا اس موقع پر فنکاروں اور سیاستدانوں سمیت فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ٹیکنیشنز اور ایکسٹرز نے بھی اپنا طبی معانا کروایا میڈیکل کیم میں ایم این اے پرویز ملک، ایم پی اے آرفہ خالد، پیپلز پارٹی کے رہنما میاں منیر ہانس، ادھاکارہ ریمہ خان، غلام مویدین، الطاف حسین، ادھاکار آمان اللہ، نشو بیگم اور عزیزکار سید نور بھی شامل ہوئے کیم میں آئے فنکاروں اور سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ رنگیلہ مرہوم فلم انڈسٹری کے لیجنڈ فنکار ہیں لیکن ان کی بیٹی جو کر رہی ہے وہ قابل تکلید مثال ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو فرہ کو ایک بات کا کہ اس نے اپنی روٹس بھولی رہی ہے وہ یہ کیمپ کہیں بھی جا کے لگا سکتی تھی کسی بھی غریب بستی میں کہیں بھی لیکن اس نے محسوس کیا کہ ان کے فادر کا ایک زندگی کا بڑا حصہ جو ہے اس انڈسٹری میں گزرا ہے یہاں سے ان کو نام مقام عزت پیسہ سب کچھ ملا اور وہ بڑے آدمی بنیں تو وہ جو انڈسٹری کا ایک قرض ہے انڈسٹری کا ایک حق ہے سعی ساب پہ وہ ان کی بیٹی ادا کر رہی ہے یہ بڑا اچھا ان کی بیٹی نے اور ان کی فاؤنڈیشن نے کیا ہے کہ غریبوں کو یاد رکھا ہے انہوں نے فری میڈیکل کیمپ میں سید نور غلام ویدین امان اللہ اور ریما خان نے اپنا چیک اپ بھی کرایا اس موقع پر میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے ریما خان نے مطالبہ کیا کہ حکومت فنکاروں کی فلاہ و بیبوت کے لیے عملی اقدامات کرے اس حوالے سے ایک پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو ایسے جن کو جو قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی اپنی فلم انڈسٹری کو دی ہوتی ہے ان کے حوالے سے ڈیفینٹلی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے ریما خان نے چیک اپ کے دوران بتایا کہ وہ ہر چھے ماہ بعد اپنا میڈیکل چیک اپ کراتی ہیں اگر رنگیلہ مرہوم کی بیٹی اور ایم پی ایف فرادیبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد کا نام زندہ رکھنے کے لیے ایسے ہی فلاہی کام کرتی رہیں گی اس سلسلے میں رنگیلہ فانڈیشن کو پروان چڑھانا ان کی اولین ترجیح ہے رنگیلہ فانڈیشن کا مشن ہے کہ جب میرے والد صاحب کا ذکر آتا ہے اور جو بھی وہ دکھی انسانیت کے سامنے اور جو دکھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکرہات آتی ہے اور ہمیں بحثیت میں بیٹی کی حصیت سے بات کروں گی کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان کے چہروں پر مجھے اپنے والد کا چہرہ نظر آتا ہے میڈیکل کیم کے بعد ایونیو سٹوڈیو کے دوسرے فلور پر قرآن خانی اور اداکار رنگیلہ مرہوم کے حصال سواب کے لیے دعا کی گئی رنگیلہ جیسا فنکار صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے جو اپنے فن سے ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسے فنکاروں کی خدمات کو یاد رکھا جائے کیمرمین زیشان یوسف کے ساتھ زین مجھنی سٹوڈیو